Why have you joined politics? ہم دباؤں میں ہیں اس سال کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ میں کنوکشن بھی ہوئی ہیں گھنٹوں کے اندر صدائے معاف بھی ہوئی ہیں سوال تو ان ججز پہ بھی اٹھتے ہیں عدالت کے پورے نظام پہ اٹھتے ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسسز ہیں یا جو ہائی کورٹ کے چیف جسسز ہیں ان حالات میں بھی جو ہیں وہ کونسی ایسی سیاسی سوچ ہے صرف بائی دیر اون لٹل پیٹی پولٹیکس جو ہیں کیوں ڈلے کر اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اور آپ بھی اس کی بات اتنی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے اس میں ان کو نہ سیویلین حکومت کا ہاتھ چاہیے نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا چاہیے پاکستان بھر میں لوگوں میں دیکھا کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کیوں گاڑی تک پہ جھنڈا نہیں لگا سکا پاکستان تحریک انصاف کا جہاں کوئی بڑا جلسہ ہونے کی کوشش ہوئی میرے پہنچنے سے پہلے یا میری موجودگی میں پولیس آکے اکھاڑ کے لے گئی اور جب میں نے قانون سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ آج تو کرلیں گے تو بعد میں ان کے لئے مشکلات بنتی رہیں گے افسوس ضرور ہے مجھے لیکن امیدی نہیں ہے پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ کے انحالات پاکستان کا مستقبل تو دیکھیں میں ایونچولی تو اچھا ہی دیکھتا ہوں پاکستان کرایسس سے میں رہا ہے کرایسس سے نکلا ہے یہ ایک پروسس ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کوئی کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی یہ سلسلہ بنید ہے حبیب جالب بڑی اترام حسابت کا خیال لاتا ہے یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ان کی فکر سو گئی ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی اس کا جواب بنایا ہے میرا یہ ایمان ہے یہ جو بیس کروڑ عوام ہیں بدل سکتے یہ نظام ہے ان میں کئی باکعمال ہیں جن میں حمد بے شمار ہے